جو توبہ کر لے گا اس کی معافی ہو جائے گی جو توبہ نہیں کرے گا اکڑ جائے گا پھر شیطان ابلیس کی طرح آبا وستقبرا وقان من القافرین آدم سے گلتی ہوئی علیہ السلام سے انہوں نے توبہ کر لی اللہ نے معافی دے دی جنت کا وارث بنا دیا شیطان اکڑ گیا شیطان تکبر میں آ گیا شیطان نے غرور کیا اللہ نے اس کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا مور لگا دی سٹیمپ لگا دی کہ ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم کا ہندن بن گیا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ نمازیں نہ پڑو روزیں نہ رکھو زکاة نہ دو حج نہ کرو عمر بالمعروف ناہیا نل منکر بھی نہ کرو اچھے کام بھی نہ کرو صدقہ خیرات بھی نہ کرو اچھے اخلاق سے لوہوں کے ساتھ پیش تم نہ ہو اور سمجھو اللہ بڑا غفور رحیم ہے ہاں اللہ غفور رحیم ہے لیکن کب اٹھائیے رب کا قرآن سولمہ پارا سورا تاہا عیت نمبر بیاسی خود پڑھئے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِّمَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَآمِلَ سَالِحَا سُمَّا تَدَا رب کا قرآن کہتا ہے توبہ اس کی کرتا ہوں قبول کرتا ہوں میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں بہت زیادہ غفور رحیم ہوں لیکن کب کہا جب بندہ توبہ کرتا ہے لِمَنْ تَعْبَا توبہ اس کی قبول کرتا ہوں بخشن کا سمان اس کے لیے ہے جو توبہ کرتا ہے وَآمَنَا ایمان لے آتا ہے ایمان اللہ پر یقین اللہ پر پکا کر لیتا ہے وَآمِلَ سَالِحَا کتنے وہ لوگ ہیں جو محض کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں ہاں جنت تو ہماری ہو گئی ہم جنتی ہیں جنت کے وارث ہیں اللہ غفور رحیم ہے اللہ نے سب کو معاف کر دینا ہے کہا معاف کس کو کروں گا اِنِّي لَغَفَار کس کے لیے لِمَنْ تَعْبَا جو توبہ کرے گا ایمان لائے گا وَآمِلَ سَالِحَا نیک عمال کرے گا صرف نیک عمال نہیں دو چار دن کے لیے نہیں سزنی مسلمان نہیں ہمیں سزن کے موسمی مسلمان ہیں رمضان آتا ہے چار جی مسجد کے اندر ہی کٹھے ہو جاتے ہیں رمضان چلا جاتا ہے موسمِ بہار بھی ختم ہو جاتا ہے کہا سُمْ مَحْتَدَا توبہ کرے ایمان لائے سالِ ایمان سالِ عمال بھی کرے سُمْ مَحْتَدَا پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے میں ایسے بندے کے لیے بڑا غفور رہی سُمْ مَحْتَدَا